موسیقی ریپورٹ کے مطابق جنوری دوہزار سترہ سے جون دوہزار سترہ کے دوران بچوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے سب سے زیادہ واقعات صوبہ پنجاب میں پیش آئے زلا قصور جو دوہزار پندرہ میں ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے خبروں میں رہا وہاں دوہزار سولہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے کل ایک سو اکتالیس کیسز میں سے نینانویں جنسی تشدد اور زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات جبکہ سال دوہزار سترہ کے پہلے چھ ماہ میں یہ تعداد اٹھ سٹ رہی قصور میں زینب کی گمشنگی سے ایک ماہ پہلے معصوم بچی کائنات بھی لا پتہ ہوئی جو صدمے کی حالت میں قصور کے ایک ہی ہسپتال میں زیر علاج رہی اگر جنسی زیادتی یا جنسی استحصال کے ساتھ ساتھ بچوں کے دیگر مسائل کے حوالے سے بات کی جائے جیسے کم عمری میں شادی یا بچوں پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کو ملا کر لکھا جائے تو کل سترہ سو اٹھ سٹھ واقعات پیش آئے لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی بچوں کے خلاف جرائم کے لحاظ سے ملک کا دار الحکومت اسلام آباد دوہزار سولہ میں پاک پتن کے ایک سو انہتر واقعات کے بعد ایک سو چھپن کیسز کے ساتھ سر فہرست رہا ریپورٹ دوہزار سترہ کے مطابق تناسب کے اعتبار سے زیادہ تر واقعات دہی علاقوں میں پیش آئے ان آداد و شمار سے یہ پتا چلا کہ گزشتہ سال کے پہلے چھ مہمے کل سترہ سو چونسٹھ کیسز میں سے پنجاب میں باسٹھ فیصد، سن میں اٹھائیس فیصد، بلوچستان میں اٹھاون فیصد، کیپی میں بیالیس اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نو فیصد ریجسٹرڈ ہوئے گزشتہ دو برسوں میں اسلام آباد، پسور، لاہور، راولپنڈی، شیخ اپورا، مزفرگرڈ، پاکپتن، فیصل آباد، ویہاڑی، خیرپور، کوئٹا، اوکارا، بہاول نگر اور سیالکوٹ ایسے ازلا کے طور پر سامنے آئے جہاں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے صورتحال تشویش ناک ہے سابقہ حکومت نے قومی اسمبلی میں پانچ سالہ ریکارڈ پیش کیا اور اس ریپورٹ کے مطابق بچوں کے ساتھ جنسی تشدد، جنسی زیادتی اور دیگر جرائم کی شرعہ بڑھ چکی ہے اور سترہ ہزار آٹھ سو باسٹھ تک یہ تعداد پہنچ چکی ہے ریپورٹ ہونے والے دس ہزار چھے سو بیس واقعات لڑکیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ اسی عرصے کے دوران سات ہزار دو سو بیالیس لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی وزارت انسانی حقوق کی طرف سے پیش کی جانے والے آداد اور شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران پولیس کے پاس زیادتی کے تیرہ ہزار دو سو تریسٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور جرائم کی شرعہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر سال سو سے زائد بچے اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اور غیر سرکاری دارے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ان بڑھتے واقعات کی وجہ سے ہر روز نو سے گیارہ بچے جنسی زیادتی یا جنسی استحصال کا نشانہ بنتے ہیں ناظرین پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ لاہور شہر میں زیادتی کے واقعات بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خصوصاً زینب قتل کیس کے بعد ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے مجرم عمران کو قاتل عمران کو پھانسی دی گئی ہے اور جو زینب کے ساتھ انصاف کیا گیا اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کوئی بھی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت جو ہے وہ کرتا نظر نہیں آئے گا لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بھیڑیے موجود ہیں کہ جو بچیوں کو عدم تحفظ کا احساس دلاتے ہیں اور جو بچیوں کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے ہر وقت رہتکتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی واقعہ پیر مکی دربار کے ساتھ جو علاقہ ہے داتہ دربار کے بلکل متصل وہاں پر پیش آیا ناظرین اب فیملی کی جانب چلتے ہیں اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا یہ بلکل ساتھ چھوڑی سی دکان ہے اور اس جگہ پر اکثر بیٹھے ہوتے ہیں اور بچی اندر ہی ہوتی ہے یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کا دروازہ جو ہے وہ عموماً کھلا ہوتا ہے کیونکہ یہ محلے داری ہے اور یہاں پر لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصفر کرتے ہیں لیکن بلکل ساتھ ہی اس لڑکے کا گھر ہے اور اس لڑکے نے یہاں سے داخل ہوا وہ دروازے میں گھر داخل ہوا اور اس کے بعد یہاں سے بچی کے ساتھ جاتی کی کوشش کی اور اس کے بعد اس پر حملہ کیا اور واپس سلا گیا جیسے ہی اس کے بعد ان کو پتا چلا تو یہاں سے رفو چکر ہو گئے وہ لاک کر کے گھر ان کے چلتے ہیں اور ان سے اس سب صورتحال پر بات کرتے ہیں ناظرین لاہور شہر میں اس قسم کے واقعات جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں خصوصاً بچیوں کو نشانہ اس کا بنایا جا رہا ہے اور وہ ایسی بچیاں کے جو کم عمر ہیں نبالگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ معذور بھی ہیں تب بھی اس قسم کا گھناؤنا کام جو ہے وہ جاری ہے پیر مکی کا علاقہ تھا جہاں پر کچھ دو دن قبلی ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے زیادتی کی کوشش کی پیرلائز بچی تھی مازور بچی تھی جو کہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی تھی وہ وہاں پہ پہ پہنچا تو جب اس گھر میں آیا اور اس نے جب زیادتی کی کوشش کی بچی نے شور مچایا تو اس کے بعد اس نے چھوڑیوں کے وار کی اور اس کو بری طرح زخمی کر کے جو ہے وہ چلا گیا اور ارادہ قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس نے اس کی درچ کر لی ہے بچی ہمارے ساتھ موجود ہے فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ بچی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہاں سے نس کٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے اس بچی کی اور اس کے علاوہ اندھیرہ تھا اور اس کے گردن پر جو ہے وہ چھوڑی کے نشان ہے لیکن چھوڑی جو ہے وہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے الٹی چلی ہے جس کی وجہ سے بچی جو بچ گئی بیٹا کیا نام ہے آپ کا اچھا یہ بتاو کیا ہوا تھا کون آیا تھا کون آیا سی کامران منڈا آیا سی ہاں اچھا آمر نام کامران نام ہے کامران ہاں جی تو قریب ہی رہتا ہے وہ ساتھ وار دکھے آئے اچھا ساتھ والے گھر میں رہتا ہے تو کیا ہوا تھا آپ اکیلی تھی گھر میں ہاں میں نانا ابو نہیں تھا میں آنٹی بھی نہیں تھی میں اکیلی تھی نانا ابو بھی نہیں تھے اور آنٹی بھی نہیں تھی آپ اکیلی تھی تو اس نے پہلے مارا آپ کو میڈے سے پہلے مجھے دیتا ہے اور میں کیا تھا تو کیسے نو دسیا میں تھی نو مار دا ہے کیسے نو دسیا تھی مار دیاں گا اس نے پھر چوری چلائی چوری اس کے پاس تھی ہاں اچھا بچی کا بتانا یہ آپ کو صحیح بات اس کی سمجھ نہیں آرہی ہوگی کیونکہ بچی پیرلائز ہے اس بچی کے مو پہ تکیا اس نے سب سے پہلے دیا اور اس کے بعد اس نے دھمکی بھی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو مار دیا جائے گا اور جب بچی نے شور وغیرہ مچایا تو اس کا وار گیا تو یہ ہاتھ پہ کیا کیا اس نے چھڑی مار دیا ہاتھ پہ چھڑی ماری آپ کے تو پھر اس کے بعد بھاگ گیا وہ میمو ممہ آگئی ممہ آگئی وہ بھاگ گیا مو بھاگ گیا نانو بھی آگئی بچ نانو بھی آگئی اور اس کی ممہ بھی آگئی اور وہ بھاگ گیا یہ بچی سے بلکل نہیں بولا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی بڑے مشکل سے بڑا پریشر لے کے دماغ پر جو ہے وہ بول رہی ہے بچی پیرلائز ہے اور اس بچی کو بچی کا کیا قصور ہے اگر ارادہ قتل کی ایف آئی آر ضرور درج ہوئی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے یا اس بچی کو کیوں مارنا ہے کسی نے اس بچی نے کسی کا کیا نقصان کرنا ہے جو اپنا وجود جو ہے وہ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی یہ وہ بچی ہے جو بیٹھی رہتی ہے جس کو کوئی سہارے کی ضرورت ہے ابھی اس کو جب لٹایا تو اس کی جگہ تبدیل کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ دوسری جگہ لٹایا گیا ہے تو اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے اس بچی کے ساتھ اس قسم کا گھناونا کھیل کھیلنا یا اس قسم کے ارادے سے یہاں پہ آنا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دور کا بندہ بھی نہیں ہے صرف ساتھ کے گھر کا لڑکا ہے کامران اس کا نام ہے کہ جو یہاں پہ داخل ہوا بچی نے بھی اسے پہچانا اور پھر اس نے چھوریوں کے وار کیے پہلے تو دھمکی دی اس نے کہ اگر کسی کو بتایا تو مار دوں گا اور اس کے بعد اس نے جب اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی ریزسٹ کیا مضامت کی تو اس نے چھوری کے وار اس کی گردن پہ کیا ایک جو کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ الٹی چل گئی چھوری اور دوسرا اس نے پھر یہ وار اس کے ہاتھ پہ کیا اس کو نس کاٹنے کی کوشش کی اچھا کیا ہوا تھا اس دن آپ کہیں گئی نہیں تھی ہاں جی میں نا اب ریبو کو اور بہنوں کو نا رکشے پہ بٹھانے گئی ہوں باہر کیونکہ میرے والد کی آنکھیں خراب ہیں تو وہ چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہیں میں اتنی دیر میں باپ پیس آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ دروازہ باہر سے باند ہے تو میں نے دوسرے دروازے سے اندر آئی ہوں تو یہ دروازہ بھی باند ہے تو میں ایک دم کھول ہے تو میری جو ٹانگ ہے وہ چار پائی سے لگی ہے تو میں اندر آئی ہوں میں نے دیکھا ہے اس کا پیچھا دیکھا ہے ایسے جیسے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا میں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے وہ اس راستے سے باگ گیا اس گیر سے نکل گیا اس گیر سے نکل گیا اتنی دیر میں میں نے اپنی بچی کو پکڑا دیکھا تو وہ لہو لہان ہوئی تھی یہ کٹ گئی تھی ناسے کٹ گئی اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے چیخ ہماری امی کو باہر سے بلایا ہے میری امی باہر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے باہر دیکھا اندر آئے ہیں لوگ آئے ہیں جو ایک دو آئے ہیں پھر انہوں نے وان فائفے خون کر دیا مجھے پیرلائز بچی کے ساتھ جو وہ زیادتی کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا بچی نے رزیسٹ کیا تو اس پہ قاتلانہ حملہ کیا آپ نانی ہیں بچی کی آپ اس دن آپ کو چڑھانے کے لئے گئی رکشے پہ نہیں نہیں میں نہیں گئی میں بار دکان پہ بیٹھی ہوں اچھا اکسر دکان بھی بیٹھی ہوں میں اندر آئی ہیں وہ تو دروازے چال لگی میں نے کہا دوڑ گیا میں کہ نہیں ہے کامران تھاڑے اندر کی لین آیا اس وقت ہم ادر پولیس لے کے گئے جب تک وان فائف نہیں آئی وہ آئے انہوں نے موقع دیکھا ہے پھر ریسکیو والے آئے انہوں نے اس کو پٹی کی ہے سارا کچھ کی ہے تو بعد میں یہ کر رہے ہیں بھائی ہمیں تو انصاف چاہیے ہماری بچی اس طرح کی ہے کہ وہ تو نہ بول سکتی ہے نہ کسی کی کچھ کہہ سکتی ہے نہیں وہ کامران یہیں پہ رہتا ہے ہاں جی یہ ساتھ والے گھر میں رہتا ہے تو اس کو جب پتا چلا کہ آپ نہیں ہے تب وہ آیا تب وہ آیا کیونکہ میں ان کو لے کے رکشے پہ بٹھایا کہ تو واپیس آئی ہوں یہ نہیں اس کو پتا چلا کہ یہ بھی ساتھ چلے گئی یہ تو میری قسمت اچھی تھی اگر میں نہ آتی تو پتا نہیں میری بچی کے ساتھ کیا کھا دے اگیا تڑھنڈے ہیں انہوں پھڑھنڈے ہیں یہ بچی نہیں پھڑھ دی بھی یہ امی دے ہی ہویا امی دے ہی ہویا دیکھیا بچی ہویا تے انہیں اپنے میئن پھون کیتا ہوں نے کہا کہ تسی خواب نہ پاؤتے تسی تو بلالو جڑے کوئی ان دینے بلالو جس وقت کل سا یہ تھے تے پھر لوگوں کو پتا چلیا پھر لوگ کے سحران پریشان ہوئے کہ چاہنڈوں سے دسیاں کو نسری پھار لیا اسی کنو دازے کھاپ پاندے تو دوڑ جاندے پس تے اسی کھاپنے جان چہتوں تھے وہ نے فیدا اٹھائے کنیک دیر تکی ہے اینہ دے جان چہتے ہیں تھے لے ہوئے تھے گئنیاں تے مٹھ کے چلے ہیں یہ ہوتے پانی دنس منٹ چہو آگیا انہاں ہاں دست پاڑا Tropانا لگے تو دستہ کہ یہاں بھی اس نے وار کیا ہے یہ دیکھیں اس کا سارا اس کا تو یہ پھولا ہوا تھا سارا جب ہم نے دیکھا ہے نا تو سمجھ نہیں آلی تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو کامران کیا کرتا ہے یہ تو بتا بچے ہیں ہم لوگ کبھی پوچھا نہیں ایک دوسرے سے گلی کا ہے یا دوسرے گھر کا ہے کبھی پوچھا نہیں کبھی دیکھا نہیں اس طرح کبھی ہوا نہیں ہمارے ہاتھوں میں پلے بچے ہیں مگر یہ کام اس نے جو دیکھا ہے نا اس نے موقع اٹھایا ہے کامران نے تسی ریکھا ہے جان دے ہونے جان دے ہونے کول دے رہندہ بساڈے اوکڑا دور رہندہ کدھر نا کدھر آپ دے سارا دے ہونے بچے بھی پچھان دی ہے بچے پچھان دی ہے بچے سامنے ہوگے بچے تنپوڑ دا سے بے گی کیا ہے گا تو سی انہوں نے پاچھدے بھی دیکھا ہے پاچھدے دیکھا ہے وہ نکل گیا میں نے پتہ نہیں کیا ہے تو اس نے اس کے والدہ ان کو بتایا ہے پتہ چل گیا زائر ہے وہ وہ آئے ہاں جی وہ کوئی نہیں آیا وہ بھاگے اسی وقت ساڑے اسے وقت سب لوگ بھاگ گئے سب لوگ بھاگ گئے اچھا یہ توسی خانہ ہو کچی گئی جی میرے پاس ہی رہتی ہیں آپ دواز رہتی ہیں ہاں جی کس طرح سے آپ ہی کیر کرتی ہیں سب لوگ یہی پہ ہوتے ہیں ہاں جی سارے یہی پہ ہوتے ہیں اس کی والدہ بھی آ جاتے ہیں کسی ٹائم چلی جاتی ہے اپنی والدہ کے گھر کیونکہ اس کی والدہ کا مسئلہ یہ کہ پہلے ہزبارن کی دیت ہو گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک سال ہوا ہے دوسری شہدے کی ہے تو یہ بچی کو ہم نہیں بھیجتے ہیں وہ بچی جاتی بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے نہیں جاتی ہے سب لوگ بھاگ گئے ہیں ہاں جی سار لوگ بھاگ گئے ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہاں جی ہمیں اسی وقت وہ لے کے گئے تھانے ہم گئے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ ہوسپیٹل لے کے جائیں وہ ہوسپیٹل خود ایمبلنس میں لے کے گئے ہیں پھر ہوسپیٹل سے ہم گئے ہیں تھانے میں گئے ہیں تھانے والوں نے ریپورٹ درج کی ہے سارا کچھ کی ہے تو پھر جب ہم آئے ہیں وہ پکڑا نہیں گیا مگر شام تک وہ پکڑا گیا ہے جب ان کے گھر والوں نے کچھ کیا ہے یا جو بھی ہوا ہے موسیقی 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 آپ بھی اس کی مولے میں رہتی ہیں نہیں میں اس کی ماں بھی ہوں اچھا اس کی مومانی آپ اس مورک گیاں پہ تھیں واقعہ کا کیسے پڑے چلا پھتے ہیں ہم اوپر تھے جب ان لوگوں نے امی ہونے نے شور کو مچایا اس کی ماما نے بھی شور مچایا امی گئی ہے بھاگو بھاگو نیچے آؤ کدھر گئی ہے کدھر گئی ہے ہم لوگ نیچے آئمی کیا ہوا کیا ہوا ہم نے سمجھا پتا کہ بچہ گئر گیا اندر آؤ اندر آؤ امی کیا ہوا اس کو کیا ہوا یہ بچہ آیا تھا کدر گیا ہمی پچھا پکرو ہم نے دیکھا کہ بچہ کیدر بھاگا ہم آب آلدا نے دیکھا کہ بچہ جس طرح بھاگیا باہت سے ہمی بھی اندر آئی گیا دیکھا ہے اس طرح میں آئی کپرا اید ہے خون بہت زیادہ نکلیا ہم آلدا ڈک گئی سی اتھے ایدھے کپرا میں جلدی جلدی اتھے کپرا پڑیا کپرا پھار کے کالا بٹھا ہی دی بازوں سے بھام جیتا گیا ایک معزور بچی ہے معزور بچی اسے چلا بھی نہیں جاتا بولا بھی نہیں جاتا ارجو ایدھر کو ہم بھاگتا ہوا کسی کو دیکھ لیا تھا ادھر تو میں کھڑی بھی تی نکر پر لڑکے تھے مرے ساتھ ہم تو پکڑ لیتے کہ یہ کون بھاگا جا رہا ہے کیوں بھاگا جا رہا ہے اس کے بات تو آپ درتے ہیں کہ بچی کو کیرہ کی بھیجنے میں لیا ہے بچی کا سکول جاتی ہے بچی کا باہر جاتی ہے کام کرنے جاتی ہے کچھ چیز لینے جاتی ہے تو ہم کو تو ڈھا رہا ہے نا کہ ہمارے بچی کے ساتھ پوچھو نہ جائے یہ معزور بچی اس کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے گا تو ٹھیک ٹھیک بچی ہیں